اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈیر، میتمیٹکس، کراچی بورڈ، پری انجننگ سائنس کے تمام ایسٹڈنٹس کو خوش آمدید میرے بیٹے آج میں آپ کی سلیبس میں جو چیپٹر نمبر نائن ہے بکہ جس کا نام ہے ویکٹرز ان کے پاس پیپرز میں جو کوئیسسنز آئے ہیں ان کا سلوشن لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں ہم کور کریں گے اس کی ایکسائز نمبر نائن پرنٹ فائیو، نائن پرنٹ سیکس اور نائن پرنٹ سیون تو یہ اس چیپٹر کا پارٹ ون میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں باقی جو کوئیسسنز رہ جائیں گے انشاءاللہ وہ ایک پارٹ وو بنایا جائے گا اس میں ڈسکرائب کر دی جائیں گے یاد رہے یہ ویکٹر کے سوالات آپ کا جی شورٹ سیکشن کا پہلا پورشن ہوگا جس میں چیپٹر ٹو اور ٹری سٹیٹ لائن شامل ہوگی اس کے ساتھ یہ چیپٹر نائن لگ کر آئے گا اور ممکنی طور پر یہاں سے دو سوال شورٹ سیکشن میں اگزام میں آ سکتے ہیں اور ایم سی کیوز اس کے علاوہ ہوں گے اس چیپٹر سے تو آپ اس چیپٹر کو اچھے انداز میں کور کیجئے یہ فرسٹیئر میں آپ فیجیکس میں ویکٹر پڑھ کے آ چکے ہیں تو ہوفلی آپ کو اتنا مشکل نہیں لگے گا تو آئیے اپنے آج کے اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں تو میرے بیٹے آج کے پیکج کا پہلا سوال آپ کے سامنے آ رہا ہے اس میں ہم 9.5 کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ کوئیسہ نمبر 8 سے ہم نے دیکھا ہے توال کو وجہ اس کی یہ کہ میں نے پاس فیپر سرچ کرتے ہوئے آپ کے لئے پیکج تیار کیا ہے تو آپ ان کو اس سنسو کرتے جائیے تو آپ کے پاس فیپر کے سوالات کور ہوتے رہیں گے تو 9.5 کو اس پر ریٹ میں یہاں پر اے اور بی دو ویکٹر آپ کو دیئے گئے ہیں اور بیچ میں کروس کا نشان لگاوا ہے تو ایز یو نو آپ نے فرسٹیو فیجیکس میں پڑھاتا ہے کہ ویکٹر کے اندر پروڈکٹ دو ٹائپ کی ہوتے ہیں ایک کی بیچ میں ڈوٹ آتا ہے کروس آتا ہے تو یہ کہلاتا ہے ویکٹر یا کروس پروڈکٹ تو اس وقت اس کے پیجے کروس آ رہا ہے ان دو ویکٹر سے کروس نکالنے کے لئے ہمیں مانگا گیا ہے تو جب آپ کو بتا ہے کہ دو ویکٹر کروس نکلے گا تو جو نئی کانٹیٹی آئے گی وہ بھی ایک ویکٹر ہی آئے گی جب ہی اس کا نام پڑھتا ہے ویکٹر پروڈکٹ تو اس کو نکالنے کے دو میتھڈ ہیں اب ایک تو ڈیٹرمنٹ فارم میں یہ فیمس میتھڈ ہے ہم اسی کو یہاں پہ یوز کریں گے ایک اور میٹھڈ بھی ہم سیمپل آئی والے کو لیتے ہیں تینوں سے کرتے ہیں آئی کروس آئی آئی کروس ج آئی کروس کے پھر ج کو لے کے تینوں سے کریں گے تو وہ کام بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ نے زیادہ در فرسٹیر میں ڈیٹرمنٹ کو دیکھا تھا تو ہم اسی کو یوز کرتے ہوئے اپنا یہ کروس کھولتے ہیں تو ہم نے فرسٹیر میں لکھ دیا آئی جے کے سیکنڈوں میں اے پہلے آرہا ہے تو اے کے کوئفشنٹ لکھ دیں گے آئی کے ٹو جے کے ساتھ ٹری کے کے ساتھ ٹھور پھر بی ویکٹر آرہا ہے بی کوئفشنٹ ہے آئی تو آئی ون جے مائنس ون اور کیے ون تو یوں اب اس کو میں ایکسپینڈ کرنا ہے جیسے کہ آپ کو ایکسپینڈ کرنا آتا ہے کہ فرسٹ میمبر جب لیں گے تو اس کی روہر کولم چھوڑ دیں گے تو یہاں پر آئی جب لیا گیا تو آئی کی روہر کولم چھوڑ دیا کروس ہو گیا تھری ونزہ تھری بیچھے مائنس فارملے کا ہے اور فور ونزہ مائنس فور تو مائنس ونزہ کیا ہوگئے پلس ایسی جب جے لیں گے تو یہاں سائن چینج کریں گے تو مائنس سائن آگئی اب جے کی روہر کولم چھوڑیں گے تو ٹو ونزہ ٹو مائنس فارملے کا فور ونزہ فور پلس کے لیں گے تو کے کی روہر کولم چھوڑ دیں گے فائف کے در یہ آگیا اے اور بی کا کروس کا انسر تو آئی اوہم کی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کیا جو کوئیسن جب ہم آگے اس میں کنیک کریں گے وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں کروس پروڈکٹ سے جو اگلا کوئیسن جو پیبر میں کافی بار آیا ہوا ہے کوئیسن با نائن ہے جس میں آپ سے مانگ رہا ہے دو ویٹرز کے درمیان سائن آف اینگل یعنی دو ویٹرز سے اے اور بی اگر یہ ہی ہیں تو ان کے بیچ میں جو اینگل بن رہا ہے اس کے سائن کو لیا جائے تو کیا جواب آئے گا تو اس کو سائن اے کون بی سے بھی شو کرتے ہیں اور سائن تھیٹا سے بھی شو کرتے ہیں تو آئیے اس میں ریلیٹے ہم یوز کریں گے کروس پروڈکٹ کی مینگنیچیوڈ والا فارملہ کہ اے کروس بی ایکول ٹو اے بی سائن تھیٹا ہوتا ہے تو اس کو ہم نے اے کون بھی لکھ دیا ہے اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ویٹر کھولتے ہیں ویٹر پروڈکٹ تو آگے ڈائریکشن بھی آتی ہے ڈائریکشن ویٹر یہاں پہ ہم نے نہیں لگایا یہاں پہ ہمیں صرف مینگنیچیوڈ سے یوز کر کے کام ہو جائے گا تو ابھی یہاں پہ یہ فارملہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اے کروس بی کی مینگنیچیوڈ ایکول ہے اے مینگنیچیوڈ ایٹو بی مینگنیچیوڈ سائن آف اینگل بیٹوین دیس ٹو ویکٹرز تو اب یہ تین چیزیں ہمیں نکال نہیں پڑیں گی تبھی جا کر اس سائن اس اینگل کا نکلے گا تم اگلے کام پر آگئے اور پہلے ہم نے ان دونوں ویکٹر کا کیا نکال لیا ہے کروس نکال لیا ہے اور یہ کروس کی بیٹر یہی ہیں تو ان کے کروس بھی یہی آئے گا اس قرآن سے آپ دیکھئے گا میرے مقصد ہے آپ کو میتھرڈ سکھانا کہ اگر سائن آف اینگل مانگتا ہے تو اس صورت میں آپ ویکٹرز ایکزام میں یہاں پہ چینج ہوں گے لیکن آپ کا میتھرڈ یہ ہوگا کہ آپ پہلے کیا نکالیں گے ایک روس بھی نکالیں گے پھر ہمیں اس کی میغنیٹیوڈ شاہیے لیفٹ سائد پر تو ہم نے اس ویکٹر کی میگنیٹیوڈ کیسے نکالی آئی والے کا سکوایر جے والے کا سکوایر اور پھر کیوالے کا سکوایر ان کے سکوایرز تھکھولے گئے تو روٹ چونٹی ایڈ اس کی میگنیٹیوڈ آگئی اب آگے اب رائڈ پہ دیکھیں تو ہمیں اے کی میگنیٹیوڈ چاہیے تو ہم نے A ویکٹر کو لیا اور اس کی نکالی مینگنیجیوٹ تو یہ روٹ 29 آرام سے سکار دیکھئے اب ہم آگے جاتے ہیں اور B کی مینگنیجیوٹ نکالتے ہیں تو بیٹا ہم نیکس پیج پر آگئے ہیں اور یہ ہم نے ویکٹر B کی مینگنیجیوٹ نکالی بیک کر کے آپ دیکھ لیجئے گا B کا ویکٹر تو یہ ویکٹر B کی مینگنیجیوٹ آنے کے بعد اب آپ کو سائن آف اینگل نکالنا ہے تو وہ فارمولا آپ نے یہاں پر لکھ دیا کہ A کروس B کی مینگنیجیوٹ اپون A مینگنیجیوٹ انٹو بی مینگنیجیوٹ تو آپ نے A کروس B کی مینگنیجیوٹ لاس پیج پر نکالی تھی روٹ 78 نیچے A کی مینگنیجیوٹ آگے روٹ 29 اور آگے روٹ 3 اور یہ اگر مزید سوال ہو سکتا ہے دوستو کریں گے کہ 78 کے فیکٹر بن گئے 26 انٹو 3 اور نیچے والوں دونوں کو ہم نے روٹ میں دیکھا ہے تو ہم روٹ جب سیپریٹ کریں گے تو روٹ 3 اسے روٹ 3 کینسل ہو جائے گا اور ان دونوں کو ایک روٹ میں لکھ دیتے ہیں روٹ 26 اپون 29 یہ سائن آف اینگل آ گیا ہے ان دو ریکٹرز کے دمیان تو ہوففولی کوئیسن آپ کو بلکل کلیر ہو گیا ہوگا کہ اگر دو ریکٹرز دیے جائیں اور ان کے اینگل کا سائن نکالا جائے تو یہ اب مانگا جائے تو اس طرح سے نکلے گا آپ اس سوال کو آرام سے دور آئیے ہم چلتے ہیں اگلے کوئیسن کے جانب جو اس سے کنیکٹڈ ہے اس کا نمبر ہے 10 کہ اب کی بار یہاں بھی ورڈ آ رہا ہے یونٹ ویکٹر پرپینڈکولر تو اپنے کنفیوز نہیں ہونا ہے جیسے پہلے اپنے کروس نکالا پھر اپنے سائن آف اینگل نکالا اور اب یونٹ ویکٹر پرپینڈکولر مانگ رہا ہے تو یہ کام کافی تک ان تینوں میں سیم ہونا ہے کہ دو ویکٹرز دیے گائے ہیں ان کے پرپینڈکولر پہلے میں ویکٹر تیار کریں گے اور پھر اس کا نکالیں گے یونٹ ویکٹر تو پہلے مارلہ تو یہ ہوگا بیٹا کہ آپ کو یہ ورڈ یاد رکھنا ہے اگزام میں یونٹ ویکٹر پرپینڈکولر جب بھی لکھا آ جائے تو آپ پہلے کے نکالیں گے ا اور ب کا کروس اور جب وہ کروس آ جائے گا تو یونٹ ویکٹر مانگ رہا ہے تو اس کی مینگنیچیو نکال کر اس سے اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ریکوائیڈ یونٹ ویکٹر آ جائے گا تو اب ہم نے پہلا کام کیا کیا کہ دو ویکٹر جو میں دیئے ہوئے تھے اس کا ہم نے کروس نکال لیا ہے اور یہ پچھلا محصر ہمارا وہی ہے ویکٹر چینجز لیے آنسر بھی کیا رہا ہے آپ کا چینج آ رہا ہے اس کو آرام سے آپ دیکھیں اور پھر ہم نے اب اس کی کیا نکالی ہے مینگنیچیوٹ لیکنکہ ڈیوائیڈ میں ہمیں اس کی مینگنیچیوٹ چاہیے تو ہم نے اس کی مینگنیچیوٹ بنائی آئی والے کا سکوائر جی والے کا سکوائر کی والے کا سکوائر اب جبکہ ویکٹر اور مینگنیچیوٹ دونوں آ گئیں تو ہم گئے یونٹ ویکٹر کے فارمولے میں اور وہاں جا کے ہم نے اوپر ویکٹر رکھ دیا نیچے مینگنیچیوٹ رکھ دی اور یہی آپ کا ریکوائیڈ آنسر ہے کہ جب آپ سے مانگا جائے یونٹ ویکٹر پرپرینڈی کلر ٹو پلین تو وہ اس انداز میں کوئیسٹن ہوگا میں بار بار آپ کو اس بات پر کنونس کر رہا ہوں کہ کوئیسٹن پاسٹر میں تینوں آئے ہوئے ہیں کافی بار آئے ہوئے ہیں تو ہم ان کو اچھے انداز پریکٹس کریں تاکہ کروڑ پڑک کا مسئلہ آپ کا آسان ہو جائے ہم چلتے ہیں آگے تو آئی وڑا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہم بھی 9.5 پر ہی ہیں اب ہم سائن سے نکل کر کاؤس پر آگئے ہیں کہ کوئیسٹن پاسٹر میں یہ آیا ہوا ہے کہ دو ویٹرز آپ کو دی جائیں گے اور ان کے انگل کا کاؤس مانگا جائے تو اس صورتحال میں آپ کو یاد آیا ہوگا فسٹرے فیزکس میں کہ کاؤس آتا تھا ڈور پڑک کے فارملے میں اس کیلر پڑک میں ہم کاؤس لگا دیتے اور ویٹر پڑک میں ہم سائن لگا دیتے تو یہاں پر ہمیں جب یہ کاؤس مانگ رہا انگل کا تو یاد آنا چاہیے فارملہ ڈور پڑک والا کہ a.b equal to a.b cause theta یہ cause a کاؤس بھی لگ دے یہ صرف theta لگ دے آپ نے اس کو cause کے لئے arrange کر لیا جیسے پیچھے ہم سے sign مانگ رہا تھا تو وہاں ہم نے cross کا لگایا تھا فارملہ اب یہ ہم سے cause مانگ رہا ہے تو یہاں ڈور کا لگائیں گے it means اب ہمیں پہلے a.b چاہیے یہ دو ویٹرز کا ڈور product کیسے نکلتا ہے اس کو سیکھیں کہ i والے کو i سے کرتے ہیں multiple because i.i کیا ہوتا ہے one اس لئے two minus one کیا ہوگئے minus two j والے کو j سے کریں گے فوروندہ four کی والے کو کیسے کریں گے اور آخر میں یہ eight آ گیا یعنی آپ نے اپنے ڈورڈ نکالنا سیکھ لیا دو ویٹرز درمیان اب ہمیں ڈیوائیڈ میں a کی مینجیوڈ چاہیے تو a ویٹر کی مینجیوڈ آ گئی ہے پھر ہم نے b کی مینجیوڈ نکالنی ہے وہ نکالنی گئی اب جب a وی دونوں کی مینجیوڈ آ گئی تو ان کو جا کے پھوٹ کر دیں گے فورملے کے اندر یہ ہم سے مانگ رہا ہے cause of angle between these two vectors تو اپر ہم نے a.b رکھ دیا نیچے a کی مینجیوڈ اور پھر b کی مینجیوڈ اور اب اگر یہ simplify ہو رہا ہے تو کریں گے فورڈن کے فیکٹر بن گا ہے seven into two twenty one کے آگے seven into three seven دو بار آ رہا ہے روٹ کے اندر تو یہ بہار آ جائے گا اور واقعی cause of angle کا انسر آ گیا ہے اب اس سوال کو اور آپ سے دور آئیے یہ پاسٹر میں آئے ہوا ہے ہم چلتے ہیں آگے تو آئی بیٹا کام کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ ہم 9.5 کو کور کر رہے ہیں جو پاس پھر برے کوئیسن دائے ہوئے ہیں اس کے حساب سے تو یہ کوئیسن ہے 9.5 کا نمبر two آئیے پھر اس سوال کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں نیچے تین ویکٹرز دیئے ہیں جس کو یہ پوائنٹ کال کر رہا ہے اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے پوزیشن ویکٹر کا نام سنا تھا پوزیشن ویکٹر کا ایسا ویکٹر جو اوڈیجن سے کسی پوائنٹ کی پوزیشن کو داتا ہے تو ایکچولی جو اے دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر یہ کومی سے پہلے آئی ہے اور کومی کے بعد جے ہے تو یہ پر آئی جے کی فارم میں ایک ویکٹر دیا ہوا ہے بی ویکٹر دیا ہوا ہے اور تینوں یہ کیا ہیں پوزیشن ویکٹرز ہیں اور اب ہمیں ان کو یوز کر کر ہم نے یہاں کیا بنا دی ایک ٹرائنگل اسے سمجھنے کے لیے ہے اور اب ہمیں یہاں پر یہ ٹرائنگل میں تین اینگل بن سکتے ہیں اے پہ الگ بی پہ الگ اور سی پہ الگ تو یہ بی والا اینگل کا کاؤز مانگ رہا ہے تو ہم احتاط اور رہنے کی ضرورت ہے کہ جو اینگل ہے وہ یہاں پر اے بھی آ سکتا ہے کسی بھی آ سکتا ہے تو اس کے لیے کام چینج ہوگا اور کاؤز بی کو وہ لکھ سکتا ہے بی اے کاما بی سی یہ گندہ دے پوچھنے کا یعنی کاؤز بی لکھ دے یا کاؤز بی اے کاما بی سی لکھ دے دونوں پوچھنے میں ایک ہی باتیں ہیں تو اب جب اس ٹرائنگل کا سوال آ جائے یاد رہے جو پیچھے کوئیسن ون کیا تھا وہاں پہ ایک جنرل اینگل مانگ رہا تھا جو بی پہ بن رہا ہے اس کا کاؤز کیا ہوگا تو اس صورتحال میں ہم نے سٹارٹ کرنا ہے کوئیسن کو اپنے پوائنٹ سے دیئے ہوئے ہیں ان کو لکھ دیا نیچے پوائنٹ سے مانگ رہا ہے یہ پوزیشن ویکٹرز ہیں اب ہمیں نیڈ ہے یہاں پر ان دو چیزوں کی بی اے اور بی سی جب یہ دو چیزیں ملیں گی تو انہی پہ لگے گا ڈال پوڑک کا فاولہ اور ان سے کاؤز آف اینگل نکلے گا ان دونوں کے درمیان میں بی اے کو یہ وہ ٹریٹ کر لیں گے بی سے اے کی جانب آئیں گے پھر بی سے سی کی جانب جائیں گے تو بی سے ایک جب آئیں گے ہیڈ آ رہا ہے تو یاد رکھیں ہیڈ جس جانب آئے گا وہ ویکٹر پہلے لکھنا ہے تو اے ویکٹر پہلے آیا اس میں سے مائنس کر دیں گے بی ویکٹر کو یعنی بی اے کیسے نکلے گا کہ اے مائنس بی یعنی اے ویکٹر پہلے تو کامیس کرلہ آئی ہے ادھر کیا ہے ون ہے تو مائنس ٹو مائنس ون زیرو مائنس ٹو کہ اے ویکٹر یعنی جہاں ہیڈ جا رہا ہے وہ پہلے آئے گا اور جہاں ٹیل ہے وہ بعد میں تو یوں مائنس سری ہو گیا یہ مائنس ٹو ہم نے بریکٹ گوٹ آیا تو یہ مائنس سری آئی مائنس ٹو جے ہو گیا تو یہ بی اے کی ایک ویکٹر تیار ہو گیا فارمہ سی بی یعنی کہ جو کاؤز کا انگل مانگا جا رہا ہے وہ آپ نے پہلے رکھنا ہے تو آئیے بڑھتے ہیں اب ہمیں بی سی چاہیے تو بی سی مطلب سی مائنس بی تو سی آپ دیکھیں یہ رہا بی یہ رہا تو ٹو مائنس ون مائنس سی مائنس ٹو تو یہ آپ کے سامنے نیا ویکٹر آ گیا آئی مائنس فائی جے اب جبکہ دونوں آگئے بی اور بی سی تو ان پہ لگائیں گے وہی والا فارملہ جو نے پچھلے کوئی اس میں لگایا تھا کاؤز کے لیے کہ بی اے ڈوٹ بی سی کو لیو بی اے انٹو بی سی انٹو کاؤز آف اینگل بیڈوین دیس ٹو ویکٹرز یہ فارملہ وہی ہے بس صرف چینج یہاں ہی آیا کہ ہمیں دو ویکٹرز خود بنانے پڑیں گے وہ ہمیں دیئے وے نہیں ہیں اب کام وہی ہوگا کہ پہلے ان کا ڈوٹ نکالا جائے گا ان دونوں کا ڈوٹ بی اے ڈوٹ نکالیں گے آئی والے کو آئی سے جے والے کو جے سے مانی پلائر کر کر یہ ڈوٹ آ گیا اب رائٹ سیٹ پر بی اے کی ٹی میکنیٹیوڈ چاہیے تو بی اے ویکٹرز یہ رہا اس کی میکنیٹیوڈ نکال دی پھر بی سی کی میکنیٹیوڈ چاہیے بی سی ویکٹرز یہ رہا اس کی میکنیٹیوڈ نکال دی اب جب تینوں چیزیں آگئیں تو ان کو پٹ کر دیں گے فارملے کے اندر کیونکہ ہمیں کاؤز نکالنا ہے تو اس کا ہم نے ارینج کر لیا اور کاؤز بی سیمپل لکھ دیا تو بی اے ڈوٹ بی سی اوپر اور دونوں کی مینگنیشیڈ کے پرڈک نیچے تو اوپر ڈوٹ بی سی کا جواب سی ویڈا آیا تھا نیچے بی اے کی مینگنیشیڈ آپ کی روٹ تھرٹین اور بی سی کی روٹ ٹوئنٹی سیکس یہ نیچے آگئی اور ابھی دونوں روٹ والے ملٹیبلہ کر سکتے ہیں ٹوئنٹی سیکس کے فیکٹو بن گا ہے تھرٹین انٹو ٹو اور دو تھرٹین مل کے روٹ سے باہر آ جائیں گے تو یہ کاؤز بی یا کاؤز بی اے کاما بی سی کا انصر آ گیا مگر یاد رہے پیپر میں یہی سوال کاؤز سی کے لیے بھی آئے سکتا ہے اور کاؤز اے کے لیے بھی آ سکتا ہے جس کے لیے بھی آئے گا اس انداز میں وہ پہلے ہوگا اور وہ دوسری ڈیویکٹر جانبنا جو ہے اینگل بنائے گا تو آپ اس کو آرام سے سمجھیں ہم چلتے ہیں آگے اس پیچ پہ وہی سوال جو ہے میں نے اب آئی جے اور کیے تینوں کے لیے لے لیا ہے کیے بی سی تین ویکٹرز وہی سوال ہے پورا اور اب کی بار دوبارہ کاؤز بھی مانگ رہا ہے تو اس کو آرام پہ دیکھتے جائیے کہ ہم نے وہی انداز چلانا ہے کہ پہلے ہمیں بی اے بنانا ہے تو بی اے کیا ہوگا اے مائنس بی اے میں آئے ون پہلے آگیا مائنس مائنس پلس ہوگئے پھر زیرو پہلے آئے زیرو مائنس ون زیرو مائنس ٹو یعنی ہیڈ جو ہے آپ کا اے کی جانی جا رہا ہے تو اے پہلے بی بعد میں کر کر یہ بی اے کا ویکٹر آگیا بس چینج اس سوال میں یہ گئی کہ یہاں پر کاملے کے پاس ایک کمپنٹر آگیا کیے والا ایسے ہی اب بی سی بی سی کیسے نکالیں گے سی مائنس بی کہ سی والا پہلے بی والا بعد میں یہ ہم نے نکال دیا یہ آرام سے آپ دیکھتے جائیں پھر ہمیں وہی فاربلہ یوز کرنا ہے تو ہم نے اینگل بانگ رہا ہے کاؤز کا اینگل بانگ رہا ہے تو اینگل کا کاؤز بانگ رہا ہے تو ہم نے وہی فاربلہ لگا دینا ہے بی اے ڈورٹ بی سی پہلے ڈورٹ پڑک نکالیں گے ان دونوں کا اور اب وہ فاربلہ یوز کر لیں گے کہ بی اے ڈورٹ بی سی اپون بی اے مینگنیجیوڈ انٹو بی سی کی مینگنیجیوڈ پیچھے سے دیکھ کر ان کی آنسز رکھ دیں گے اور آخر میں یہ آپ کا جواب آ گیا ہے اس آل بھی ایگزام میں آ چکا ہے اب اس کو آرام سے دور آئیے ہم چلتے ہیں آگے تو ابیٹر نائن پرنٹ فائف کو آگے بڑھاتے ہیں یہ ایک اور کوئیسن جو کہ پاس ٹیئرز میں آیا ہوا ہے کہ یہاں پر یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اسکیلر ایریا نکالیں کہ اس نے پوزیشن ویٹرز کو یوز کر کر ایک ٹرائنگل بنائی ہے اور وہ تینوں ویٹرز نیچے دیئے ہوئے ہیں اب اسی ان کو یوز کر کر آپ کو اس ٹرائنگل کا ایریا مانگا جائے تو یہ کیسے نکلے گا تو آئیے سوال کو آگے بڑھاتے ہیں تینوں پوائنٹس کو لکھ دیا گیا اور اب ایری آف ٹرائنگل کا فارملہ یہاں لکھا جا رہا ہے آپ اس کو یاد کر لیجے کہ ہاف اے بی کروس اے سی کی مینگنیچیوڈ یعنی جب بھی سوال اس ٹرائنگل کا آئے گا تو آپ کو یہاں پر پہلے اے بی ویکٹر بنانا ہوگا پھر اے سی ویکٹر بنانا ہوگا اور پھر ان پر لگانا ہوگا کروس اڑکا فارملہ تو آئیے ہم پہلے اے بی کا ویکٹر بناتے ہیں اے بی ویکٹر بایسی بنائیں گے اس میں لازکویس میں دیکھا تھا کہ ہیڈ اپ کی باہر بی کی جانب 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 جان چاہیے اب جب کروس آجائے تو پھر ہمیں اس کی مگنیچیوڈ چاہیے تو ہم نے نکالی اس کی مگنیچیوڈ اور اب ہمیں ایریا بنانے کے لیے اس کو کرنا ہے ٹو سے ڈیوائیڈ تو یوں یہ آپ کے اس ٹرائنگل کا ایریا آجائے گا آپ اس میتھڈ کو آرام سے دور آئیے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم ہر ٹائپ کا ایک ایک کوئیسن کر رہے ہیں تو آپ اس کو نظر انداز مت کریں اس کو بار بار ریپیٹ کریں تاکہ یہ پکا ہو جائے ہم چلتے ہیں آگے پھر اب یہاں پر میں نے آپ کے سامنے ایک سائز چینج کر دی ہے 9.6 پہ ہم لوگ آگئے ہیں 9.5 کی وہ سوالات اگزام میں آئے تھے وہ نے کور کر لی ہیں اب یہ 9.6 بڑی آسان سی ایک سائز ہے یہاں پر آپ کو یہ نام آئے گا وولیوم آف ٹرلو پائپ اور پھر تین ویکٹر در آپ کو دیے جائیں تو اس کا تعلق ہے اسکیلر ٹرپل پروڈک سے یہ نام آپ سنیں گے سیکسائز کے اندر تو آپ نے یہ جو پرالو پائپ ہے یہ بن رہا ہے ان تین ویکٹرز کو لے کر جیسے پرالو گرام ہوتی ہے اور ہمیں اس کا وولیوم نکالنا ہے تو اس کے وولیوم نکالنا ہے فارملہ یہ ہے کہ آپ ان کا اسکیلر ٹرپل پروڈک نکالیں وہی اس کے وولیوم کے برابر ہے تو اسکیلر ٹرپل پروڈک کیسے نکال جاتا ہے کہ تین ویکٹرز کو ڈیٹوینڈ فارم میں لکھ کر اس کو ایکسپینڈ کر کے جو بھی آنسر آئے گا وہ اس کا وولیوم کہلائے گا کہ وولیوم اور یہ اسکیلر ٹرپل پروڈک دونوں جو ہے ایک ہی سینس دیتے ہیں یہاں پر تو انہیں پھر ویکٹر اے لکھا ٹو مائنس ٹری فور پھر ویکٹر بی لکھا پھر ویکٹر سی لکھا اور اب اس کو ہم ایکسپینڈ کر دیں گے یہ کام تو آرام سے آپ دیکھ سکتے ہیں آخر میں آپ کا آنسر مائنس سیوین آرہا ہے اس کام آرام سے دیکھیں ایکزام میں کئی بار یہ سوال آیا ہوا ہے ویڈیو 9.6 کے اگلے سوال پہ آ رہے ہیں کوئی اس مر فائف پر یہ بھی بلکل ویسے ہی سوال ہے کہ تین ویکٹر آپ کو نیچے دیئے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کو پلینر ہیں کو پلینر مطلب تینوں ایک ہی پلین میں تو اگر تینوں ایک ہی پلین میں ہوں گے تو پہلو پائی بنے گا نہیں سوال یہ ہے کہ تیسرے ویکٹر میں جے کے ساتھ اے آرہا ہے یہ اے کیا ہونا چاہیے تو ہم نے یہاں پر یہ لائن لگ دی کہ اگر ویکٹر کو پلینر ہوں گے تو اس کے جو پہلو پائی کو وولیوم بنے گا وہ کیا آئے گا زیرو کے اور آور تو ہم نے دوبارہ وولیوم والا فرمولا ہی لگایا ہے بس رائیٹ سیٹ پر کیا لگا دیا زیرو اور اب اس کو ایکسپینڈ کر کے ہم اپنا وہ جو اے ہے وہ نکالیں گے آپ اس کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسپینشن کیسے ہو رہی ہے پھر ٹو لیا رو اور کولن چھوڑ دی پھر مائنس ون کی سائن چیز کی پلس ون ہو گیا تو یہ آرام سے آپ دیکھئے وہ کونسٹنٹ ہمارا آگیا ہے مائنس فور کی برابر ہم چلتے ہیں آگے تو بیٹا ہے اسی سینس کو اسی سینس کو آگے بڑھاتے ہوئے نائن بند سکس میں کوئیسن ٹو ہے جہاں نام لکھا ہوا ہے سکیلر ٹریپ ٹوڈک نکالیے یہ پورا وہی کام ہے جو ہم والیم میں کٹ چکے ہیں یہ تینوں ویکٹرز کو ہم ڈیٹرمنٹ فارم میں لکھ دیں گے ڈیٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کریں گے کیونکہ یہاں دیکھیں پہلے میں کی نہیں آرہا تو بانزی رو آگیا دوسرے میں تینوں آرہے ہیں تیسرے میں ج نہیں آرہا بانزی رو آگیا اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو جو بھی جواب آئے گا وہ کلائے گا اسکیلر ٹریپل پروڈک کا آنسر تو اس کام کو آرہاں سے خود دیکھئے ہم چلتے ہیں آگے ٹھوڑے نائن پرنٹ سکس کے اندر یہاں پر یہ پہلا کوئی سینس کا ہے اور یہ بھی اگزام میں سوال کافی بار آ چکا ہے تو آئی اس کو آرہاں سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک ریزلڈ مانگا جا رہا ہے کہ تین ویکٹرز الٹے ہاتھ پہ لکھے ہوئے ہیں اور یہ سنداز میں لکھے ہوئے ہیں ان کا نکالنا ہے اسکیلر ٹریپل پروڈک اور اس کا جواب رائٹ سائٹ کی ایک ورانا چاہیے تو اس سوال کو ہم کرنے جا رہے ہیں ہم نے یہاں پہ کیا کیا لیف سائٹ کو لے لیا اور میں آپ سے جیسے کہا کہ جس انداز میں لکھا ہوئے یہ اسکیلر ٹریپل پروڈک کا سیمبل ہے تو ہم نے یہاں پر ایک فارملہ یوز کرنا ہے کہ یہ جو اسکیلر ٹریپل پروڈک ایک ور ہوتا ہے یہ اے ڈارڈ بی کروس سی یہ اس کا سیمبل ہے پچھلے کو اس میں ان کی نیڈ نہیں پڑی کہ یہ اے ڈارڈ یعنی ڈارڈ پروڈک بھی اس میں لگ رہا ہوتا ہے اور ویٹ پروڈک بھی لگ رہا ہوتا ہے ان سے مل کر یہ بنتا ہے اسکیلر ٹریپل پروڈک تو ہم اب اس کو اپلائے کریں گے اپنے اس بریکٹ کے اوپر تو پہلا اے اے پہلا والا ہے تو وہ بہار آ گیا ڈارڈ اب بی اندر والا ہے سیکنڈ والا بی پلس ہی تو یہاں آ گیا کروس فارمولک آ گیا اور سی تیسرا والا سی بلس اے وہ آخر میں آ گیا یعنی یہی فارمولا اے ڈارڈ بی کروس ای کا ہم نے ان تین ویٹرز پر اپلائی کیا پہلا ویٹر ایسی آیا ڈارڈ ایسی آیا اب ان دو ویٹرز کو کروس کھولا جائے گا یعنی بریکٹ کو حل کیا جائے گا تو فرسٹیل فیزیکس کے پر یاد آ جائے کہ ویٹر پروڈک یہاں پر ہم اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو پہلے بی کا کراوس لیا سی کے ساتھ پلس بی کا کراوس لیا اے کے ساتھ پھر سی کا کراوس لیا سی کے ساتھ سی کا کراوس لیا اے کے ساتھ یعنی تینوں کو ہم نے کراوس فرک کے تحت ملٹیپلائی کر دیا اب اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ جو باہر اے ہے وہ پہلے ان تینوں سے الگ ہوگا اور پلس کا بی ان تینوں سے الگ ہوگا ملٹیپلائی تو آئیں کرتے ہیں کہ پہلے ہم نے بہر والے اے کو لیا پہلے برکٹ سے کرا پھر اے کو لیا دوسرے سے کرا اے کو لیا تیسرے سے کرا اے کو لیا چونتے سے کرا سیم ایسی پھر بی کو لیا پہلے سے کرا بی کو لیا دوسرے سے ملٹیپلایا کر دیا بی کو لیا تیسرے سے کر دیا اور بی کو لیا آخری والے سے کر دیا اب یہاں پہ میں آپ کو ایک شورٹ کٹ سمجھاؤں کہ بیٹا ہم نے پڑھا تھا فیسر فیزکس میں کہ سیم ویکٹرز کا کروڈ پڑک زیرو آتا ہے یعنی آئی کروس آئی زیرو ہوتا ہے کیونکہ ان کا اینگل زیرو ہوتا ہے اور سائن زیرو کیا ہو جاتا ہے زیرو تو یہاں ٹیکنک یہ ہے کہ جو ویکٹر بہار آرہا ہے اگر وہ اندر بھی آئے تو آپ ڈارے وہاں پہ زیرو لکھ دینا کہ اے بہار آرہا ہے تو اے اندر بھی آرہا ہے ایسی یہاں اگر سی کروس سی دو اندر سیم ہو رہے ہیں تو ان کا زیرو رہا ہے یعنی اگر کوئی بھی ان میں ریپیٹ ہو جائے گا تو اس پروڈک کا انصر کیا آئے گا زیرو وہ ریپیٹ چاہے بہار ہو چاہے اندر ہو یہاں دیکھیں اے بہار تو اے اندر بھی ہے ایسی یہاں بی بہار تو بی اندر بھی ہے ایسی یہاں بی بہار تو بی اندر بھی ہے تو جتنے بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں یہ سارے کیا ہو جائیں گے زیرو ہو جائیں گے یہ فارمولا ہے ابھی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ان سب کو اڈاگٹ آرے کیا رکھ رہے ہیں 0-0 صرف پہلا والا بچ جائے گا اور آخری والا بچ جائے گا یعنی A.B.C بچ جائے گا اور B.C بچ جائے گا واگے سب کیا ہو جائیں گے 0 جیسی وہ 0 ہو گئے تو اب یہ ایک پروپرٹی ہے کہ A.B.C equal ہے B.C.A کے اور ایسی آگے اگر C بھی آ جائے تو C.A.C بھی تینوں برابر ہیں تو ہم یہاں پر آگے جو B.C.A آ رہا ہے اس کو ہٹا کر یہ ہی لکھ دیں گے A.B.C تاکہ B.C سیم ہو جائیں اور یہ آپس میں ایڈ ہو جائیں تو ان کو ہم نے ایڈ کر دینا ہے 1 پلس 1 کیا ہو گیا 2 اور آخر میں A.B.C کو ہٹا کر دوبارہ اسی فارم میں لکھ دیں گے A.B.C جس کا سیمبل ہے تو یہ کوئیسن آپ کا ویریفائے ہو گیا آپ اس کو آرام سے دیکھئے ہم چلتے ہیں آگے پیٹر سیم ایسی اس پیچ پہ آپ دیکھیں وہ سوال جو ہے تھوڑا بڑھ گیا ہے کہ تین ویکٹرز یہاں پر ہیں وہی سیمبلیفائی کرنے پہلے پروف کرنے کو آیا اب سیمبلیفائی کرنے کو آگیا تو آرام سے اس کو آپ دیکھئے کہ ہم نے پہلے سیمیسی اتارا پھر یہ پہلا ویکٹر اندر آلے دو B اور C ہو گئے تو وہی والا فاملہ پہلا باہر اندر آلے دونوں اندر اور پھر اندر آلے دونوں پر کروس کو کھولا جا رہا ہے تو جو اسکیلرز ہیں 2,2,4 وہ ملٹیپلا ہو جائیں گے B کا کروس A کے ساتھ پھر ایسے ہی B کا کروس B کے ساتھ B کا کروس C کے ساتھ جو اسکیلر ہے 2 وہ باہر لکھتے رہیں گے اب ایسی مائنس 3C کو لیں گے تو مائنس مائنس پلس 6 ہو جائے گا C کا A کے ساتھ پھر 3C کا B کے ساتھ پھر 3C کا C کے ساتھ تو یہ وہی کام جو پیچھے ہم نے کیا تھا وہ یہاں اس سوال میں کیا جا رہا ہے اور اب باہر A کی ہے A تو A اب اندر کے ہر ریکٹ سے کیا ہو جائے گا ملٹیپلا ہے اور یہاں بھی وہی روجک لگے گی کہ جو باہر آ رہا ہے اگر وہ اندر بھی آ جاتا ہے تو ڈاریک کیا ہو جائے گا 0 یہ بھی 0 ہو گیا یہ بھی 0 ہو گیا اس حالی یہ بچے گا A.B.C. والا اور یہ بھی 0 ہو جائے گا یہ بچے گا A.C.C.B. والا یہ بھی 0 ہو جائے گا اب اس کے بعد ہم نے فرسٹیئر فیزکس میں دیکھا تھا کہ cross product is not commutative یعنی B.C.C.C.B. کے برابر نہیں ہے ہاں اگر آپ minus 1 لگا دیں تو دونوں کیا ہو جائیں گے equal تو ہم یہاں کیا کریں گے یہ جو minus C.C.B. لکھا ہوا ہے اس کو اٹھا کر B.C. لکھ دیں گے یعنی پہلا والا تو ایسی لکھ دیا 0 غائب ہو گئے یہ B.C.C. لکھنے ہیں تو minus minus کیا ہو جائے گا plus اور اب basis کیا ہو جائیں گے تو یہ دونوں کیا ہو جائیں گے add 3 plus 2 گیا ہو 5 اور یہی آپ کو bracket form میں لکھ دیں گے تو کوئیسسن آپ کا complete ہو جائے گا آرام سے score دیکھئے ہم چلتے ہیں آگے تو بڑے میں نے یہاں پر 9.7 کے بھی دو کوئیسسن سولف کر دی ہیں وجہ اس کی ہے کہ پاسٹیئر میں یہ کوئیسسن بہت بار آئے ہیں کہ یہاں پر آپ کو دو ویکٹرز دیئے ہوئے ہیں forces کے اور وہ ایک particle پہ لگ رہے ہیں اور اس کو ڈسپلیس کر رہے ہیں پہلے سے لے کر دوسرے پوائنٹ پر تو یہ کافیت تک فیسسن کی نمیریکل جیسا ہے تو آہاں اس کو آگے بڑھاتے ہیں ہمیں یہاں پر دو ویکٹر دیئے ہیں force کے جو دونوں سیم ڈریکشن میں لگ رہے ہیں تو ان دونوں کو add کر کر net force بنائیں گے اس کے بعد ہمیں یہاں پر دو پوزیشن ویکٹرز دیئے ہوئے ہیں تو یہ فیسس کی نمیریکل کی طرح ہے کہ پہلا پوزیشن ویکٹر کلائے گا R1 اور جہاں جا رہا ہے دوسرا وہ کلائے گا R2 ہمیں بتانا یہ ہے کہ ان forces نے اس پر کتنا ورک کرا کہ ڈسپلیس ہوگا یہ R1 سے R2 پر چلا گیا ہمیں ورڈڈن نکالنا ہے تو ایسیو نو ورکا فاملہ کیا ہوتا ہے it is the door product of force and displacement تو ہمیں اب یہاں پر force کا ویکٹر چاہیے اور displacement کا ویکٹر چاہیے تو پہلے ہم نے کیا کیا دونوں force کے ویکٹر کو ایڈ کر دیا تو resultant F ہمیں مل گیا یہ دونوں same direction میں force لگ رہی تھیں اب ہمیں چاہیے displacement تو displacement کیا سے نکالیں گے خیال کیجئے گا پہلا والا ویکٹر ہے یہ R1 ہے R1 میں displacement ہوا تو یہ head to tail لگ رہا ہے کہ R1 کے head میں delta R کے tail لگا دی تو resultant کیا ملے گا R2 یہاں سے اب R1 پلس کا جرا کیا جگہ منس کا تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ 2 کے بعد جو ویکٹر دیا ہوگا وہ پہلے آئے گا اور from کے ساتھ جو دیا ہوگا وہ بعد میں آئے گا تو R2 منس R1 کریں گے I والا I میں سے منس J والا J میں سے منس K والا K میں سے منس تو یوں اب F بھی آ گیا اور displacement کا ویکٹر بھی آ گیا ان دونوں کا کیا لیں گے dot جب ان کا dot لیں گے تو آئے والا I سے J والا J سے کی والا case سے ملبلہ ہو کر answer آ گیا 40 units اب paper میں اگر یہ سوال change ہوتا ہے تو بہت آپ یہ دہار رکھئے گا کہ from کے ساتھ آئے گا وہ R1 ہے اور 2 کے ساتھ جو آئے گا وہ R2 ہے آرام سے اس کو اور دیکھئے یہ کوئیسن paper میں بہت بار آئے ہوا ہے ہم چلتے ہیں آگے تو بڑے اسی exercise کا کوئیسن بس 6 ہے یہ بھی بھی ویسے ہی ہے کہ آپ کو بس change یہاں پر یہ ہے کہ وہ تین ویٹر جو فورس کے ہیں وہ سیم ڈائریکشن میں نہیں لگ رہے ہیں بلکہ ان کی مینگنیچیو اٹھ دی بھی ہے 5,3,1 لیکن وہ ایک کر رہے ہیں ان تین ویٹرز کی ڈائریکشن میں تو ہم نے پہلے نکالنا ہے resultant فورس اس کے بعد آگے displacement کے ویٹر وہ ہی ہیں R1 اور R2 اور نکالنا ہے آخرے ورڈ ڈن تو یہ issue سب کس کا آئے گا فورس کا issue آئے گا کہ فورس کا ویٹر کیسے بنے تو آئیں ذرا سمجھیں ویٹر جب لکھا جاتا ہے پہلے اس کی مینگنیچیو اٹھ آتی ہے آگے اس کا ڈائریکشن ویٹر آتا ہے تو 5 جو فورس ہے وہ ایک کر رہی ہے اس پہلے ویٹر کے یونویٹر کے along تو ہم اس کی کی نکالیں گے پہلے یونویٹر نکالیں گے اس کو نام میں نے اے کیب دے دیا پلس دوسرے کی مینگنیچیو 3 ہے وہ اس کے ڈائریکشن میں کر رہا تو اس کا نکالیں گے یونویٹر اور اسی پلس 1 تیسے والا اس ڈائریکشن میں کر رہا تو اس کا نکالیں گے یونویٹر تو ان کو نام دے دی میں نے اے کیب بی کیب اور تی کیب اگلا میں مجھے یہ ہوگا کہ ہمیں اے کیب نکالنا ہے یونویٹر نکال طریقہ کا آپ کو پتائیے کہ ویکٹر کو اوپر رکھا جاتا ہے اس کی مینگنیچیو کو نیچے تو اے ویکٹر ہم سبوز کر رہا ہے پہلا والا تو یہ وہ ویکٹر ہے تو ویکٹر اوپر آ گیا 6i بلس 2 جی بلس 3 کے اس کی مینگنیچیو نکالی گئی 7 وہ نیچے آ گئی تو یہ اے کیب تیار ہو گیا اب ایسی ہمیں چاہیے بی کیب تو ہم نے سیکنڈ ویکٹر کو لیا اس کی مینگنیچیو نکالی وہ بھی 7 آ رہی ہے ویکٹر اوپر رکھا مینگنیچیو نیچے یہ اس کا آ گیا یونٹ ویکٹر پھر ہم نے سیک کو لیا یہ اس کا آ گیا یونٹ ویکٹر اب جب تینوں یونٹ ویکٹر آ گئے تو اگلا مرحل یہ ہوگا کہ ہم نے ایف والے ویکٹر میں جانا ہے اور ان کو پٹ کرنا ہے تو ہم نیکس پیچ پہ جاتے ہیں تو بڑے یہاں پہ آگے پیچھے سے کنیک کر لیے گا فائیو کے آگے جو اے کیپ آ رہا تھا وہ نے بنا لیا تھا پلس تری بی کیپ پلس ون سی کیپ اب تینوں کا لسی ایم سیون آ جائے گا اور فائیو جا کے اندر مڈبلہ آیا تری جا کے اندر مڈبلہ ہو گیا ون جا کے اندر مڈبلہ ہو گیا اب آئی والا آئی میں ایٹ کر دیں گے جے والا جے میں کے والا کے میں اس کو آرام سے آپ خود دیکھئے گا تو فورٹی ون آئی پلس جے پلس ٹونٹی سون کے اپون سیون یہ ایف آ گیا اب اگلا مرحلہ وہی ڈیلٹا آر کا ہوگا تو یہ پچھلے گوزن کی طرح ہم نے آرون پلس ڈیلٹا آر ایکول تو آر ٹو آر ٹو مانس آر ون اور دونوں ویٹر آپ کو سوال میں دیئے میں بیک کر کے دیکھ لیے گا ٹو کے بعد جو آرہ ہو پہلے آئے گا فروم کے ساتھ جو آرہ بات میں آئے گا آئی والا آئی میں سے مائنس جے اور جے یہاں پہ کٹ جائیں گے صرف کے بچے گا اور اب یہاں پر جب دونوں ویٹر آ جائیں تو ان کا نکالنا ہے ڈوٹ تو ون اور سیون کو سائٹ پہ کرا آئی والے کو آئی سے کر دیا جے تو ہے ہی نہیں زیرو جائے گا کے والا تو یوں ڈیوائیڈ ہوگے سیون سے ہم سارا ہے تھلٹی تھری یونٹ تو یہ آرام سے آپ سوال دور آئیے نائن پرنٹ سیون سے کوئیسن دونوں جو میں نے ورکوالے کر آئے ہیں ایکزام میں آ چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے میں نے آپ کے سامنے آج ویکٹر جو چپٹر نائن ہے سیکنڈیو میت کا اس کے تین ایکسائزز نائن پرنٹ فائیو نائن پرنٹ سیکس اینڈ نائن پرنٹ سیون کور کرنے کی کوش کی ہے اور اللہ کی حکوم سے اگر آپ اس کو اچھے انداز میں ریڈی کر لیتے ہیں تو آپ کے پیپر ممکنہ دور پر جو سوال آئیں گے وہ انہی سے کور ہو جائیں گے لیکن یاد رہے ابھی نائن پرنٹ تری اور نائن پرنٹ فور کا کام آنا واقعی ہے اس سے بھی ایکزام میں سوال آ جاتا ہے آپ پہلے ان کوئسنس کو بار بار دور آ کر پرفیکٹ کر لیں تاکہ وہ کام جب بعد میں آئے تو وہ بھی آپ کا ریڈی ہو جائے گا اور آپ کا یہ ویٹر کے دو پارڈج ایکزام میں آنے ہیں اور ایم سی کیوز آنے وہ اچھے کور ہو سکتے ہیں تو اس امید کے ساتھ یہ پیکج آپ کے لیے بہت کارامات ثابت ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کا امی ناصر ہو فی امان اللہ اللہ حافظ